ایک دن میں گئے لاہور میں ابھی میرے ساتھ جیجو طلب کے ہیں محمد علی وہ میرے ساتھ ابھی گئے ہوئے تھے والی بھی اللہ کا والی ہے آپ کو پتا ہے محمد علی ایکچلی ہی اس دے وان ہوں پوشت می کہ آج چلیں ورنہ میں نے کلینڈر پر لاک کیا تھا ایسی آل فال کی سب کی کہانیاں مجھے سنا رہے اینڈ ڈین آئے ایسی محمد علی مجھے لگتا ہے یہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں پڑھی سے نہیں نہیں سر یہ اب یہ میں بتا رہا ہوں اس کو آپ کیسے پتے ہیں کہ ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں ساہر صاحب کو انگلز میں بول دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بتا رہا ہے نایس سے تو یہ کوئی مان رہا ہے میں تیری فیلنگ کر رہا ہوں اپنے بیٹے کو بھی میں یہی کہوں گا اپنے ابو کو بھی میں یہی کہوں گا اپنے آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ ساہر اگر آپ نے ان لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے آپ کی عزت کا تقاس آئے کہ آپ کمپیٹنٹ ہو جائیں اس ٹینل اوپر کر دیں اس کو میرٹ بولتے ہیں میرٹ اوپر جائے گا ساری کی ساری قوم اوپر چلی جائیں اس وقت کیا ہے مذہبی لڑکی لڑکے کو دلاسہ کیا ہے ایسا کوئی خوش ہے وہ کہ اس کو اللہ نے کوئی وحی اتا دی نعوذ باللہ جیسے کہ ہاں تجھے بشارت ہو گئی ہے اور باقی کو چھوڑیں نا لیفٹ سائیڈ کو ان کو تو اسلام چاہیے ہی نہیں آپ کو تو چاہیے تھا آپ تو سٹینلڈز بھی آ رہا تھے یہ سٹینلڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بچاتے ہیں بناتے ہیں اُبھارتے ہیں آج بھی لے کے جاتے ہیں یہ میں آپ سے کہا تھا صحابہ کے سٹینلڈز اوپر چلے گئے تھے کہ سوچنے سوچ کی غلط کس میں کونسی ہیں تیس کیسے پر چلے گا میری نچلی سوچ ہے یا اوپر کی سوچ ہے کیسے پر چلے گا آپ نے پر چلے گا ہمارے ٹی وی سٹیشن پر ہمارے ریڈیو سٹیشن پر ہمارے ہسپتالوں میں ہمارے ہسپتالوں میں ہمارے ورکشاپس کے اوپر جو ریناؤنڈ ورکشاپس ہیں ہمارے انجینئر جی نہیں کہہ رہا ہسپتالوں میں ڈاکٹرز نرسز ہمارے سکولوں کے استاد چیک کریں سٹینلڈز اور میریٹ کیا ہے کوئی بھی آج ہے ٹیچر ہے کوئی بھی آج ہے بس ایم بی پی ایس کیا ہو کوئی بھی آج ہے انجینئر ہے بس ڈگری یو ای ٹی کی ہو سٹینلڈ یہ ہے بس آپ کو بس میں ریہیبیلیٹیشن سینٹر میں جا رہا ہوں تین چال چکر لگ چکے ہیں میرے ابھی دس پیس پیس پچیس دنوں کی بات بتا رہا ہوں رمضان اور اس سے پہلے والا آفتہ ایک دن میں گیا لاہور میں ابھی میرے ساتھ جو جو طلب کے ہیں محمد علی وہ میرے ساتھ ابھی گئے ہوئے تھے آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں وہاں پہ سائیکیائٹرس دو بیٹھے ہوئے ایک لڑکی اور ایک لڑکا ڈرگ ایڈکس کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے لاہور کے ایک آگے کے علاقے میں اور میں نے we just went there for a talk ان کو ذرا perspective of life دینا تھا ایک لڑکے کی امی نے ہمیں request کی تھی کہ میرے بیٹے کو بھانجا کے آپ کر سکتے ہیں I said of course کیوں نہیں کر سکتے چلتے ہیں جائیں وہ علی بھی اللہ کا ولی ہے آپ کو پتا ہے محمد علی اس کو میں نے call کی actually he is the one who pushed me کہ آج چلیں ورنہ میں نے ایک کلنڈر پر لوگ کیا تھا اسے سر آج چلیں اور میں نے یہ ابھی کی باب بتا رہا ہوں in the last 15-20 days اور ہم نے گئے دو ساکارٹس بیٹھے میں اور میں نے جنرلی آج کسی کو مطلب سوچ بھی نہیں سکتا کوئی نا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کیا تیاراتے ہو ان کے لیے تو چیسے 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 جو کہ وہ جو سومالیاں میں جو پرانے قبیلوں کے جو چیف نہیں ہوتے وہ جو کرتے ہوں گا کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے دماغی بھائری وہ ایک کام یہاں پہ ہو رہتے ہیں and I said آپ مجھے ایسے بتائیں as a medical professional آپ کیا کر رہی ہیں آپ کو psychologist نہیں psychiatric evaluation کرتے ہیں psychiatric medicine کی فالور ہیں you are an MBBS doctor you put four years after that you're not a little girl no are you a boy اور ایک sitting psychologist بھی تھا by the way and you have no idea کہ کس لیول کے اوپر وہ کیا کرتود کر رہے ہیں در اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ تھوڑا سا دینہ شو کر دیں ان کو بھی ان کو بھی نشے ملے ہیں ان کے سنیر اوپر تل جائیں گے I see all of all اکی سب کی کھانیاں مجھے سنا رہے and then I asked Muhammad Ali I said یا مجھے لگتا ہے یہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں یہ کچھ اور چل رہے تھا اسے انہیں وہ جو فراد ریبیلٹیشن سنٹر ہوتے ہیں خود ہی کسی نے کھول دیا ہے آپ نے رشت دالوں کہہ دیا ہے لوگوں سے پیسے لینے کے لئے ورہا کود بھی آنیتھیں پر اسے نینے سر یہ یہ دیکھتا ہے یہ لچے ان کو دکٹر کس نے بنایا اس lips کو ایدر کس نے تکا چھوڑنے ان کو دکٹر کس نے بنایا ان کو ان کو دکٹی کس نے تھی سو میں نے آہ دس میں نے بیسک سوال کیا اور میں نے اس نے نہیں کہا کہ ان کو کوئی ایویویشن کرنے ہیں نا میں نے نیت تھی نہ ہی میرا کوئی سوچ تھی ایسی میں نے ان سے پوچھا یہ کر رہے ہو وہ کیا ہوتا ہے یہ کر رہے ہو وہ کیا ہوتا ہے اچھے چھوڑ دو میں جو بھی کہہ رہا ہوں آپ نہیں کر آپ کیا کرتے ہیں تو کہتا ہے لڑکا کہتا ہے سر ہم نے میلی گرام چیک کرتے ہیں اگر وہ پہلے ہم اس کو تیپر ڈاؤن کرتے ہیں اس کو ہیروین نوٹ دے رہے ہیں سر اوکے آپ ہیروین دے رہے ہو وائی ایسی میں تمہارا ٹیسٹ نہیں لے رہا ہوں میں گوگل کر رہا ہوں کہ تو ٹھیک ہے کہ نہیں میں تو اسے تیری پیسے سوچ کیا ہے آپ بیشے گوگل کر لیں جیسے کوئی میٹرک کا بچہ گوگل کر کے کوئی آرٹیکل پڑھ کے آ گیا ہو اور ادھر لگ گیا اور اس نے کہا ہو گیا آ گیا گوگل کر لیں اور میں ان کو ہیروین کے چھوٹے والے ٹیکے لگا رہتا ہوں کیونکہ ہمیں ٹیپر آف کرنے ہیں اس کے ویڈرالنگ کنٹرول ہو رہا ہے اس وقت اس نے نہیں بولا ہے اس کو پتہ نہیں سا کیوں دے رہا ہے بیشے گوگل کر لیں یہ ہیں وہ سٹینڈرڈز میرا ایک بہت اچھا دوست ہے گورنمنٹ کالیج میں پڑھاتا ہے وہ ابھی نیا ایسوسیت پروفیسر ہوا ہے میں ہی کلوز نہیں ہی سیڈ کہ میں لاؤ پڑھاتا ہے چیتا ہے میں نے کہا تو لاؤ پڑھاتا ہے نہیں تو کے پڑھاتا ہے میں لاؤ کیوں نہیں آتا ہے کسی باتیں کر رہا ہے جس بکل میں نے پریکٹس نہیں کی میں نے پیپر تو دیئے تھا میں نے کہا کب دیا تھا اللہ کا پیپر؟ اور میں نے نہیں چاہتا ہوں اس کو امبیرس کرنے کے لیے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ ایسی کونسی ٹیکنیک نکالی ہے پاکستان نے کہ اینیسی میں نے اللہ بھی کیا تھا کب کیا تھا 2010 میں کیا تھا کب جب بھی کیا تھا اس نے اس کے بات اب وہ لاؤ پڑھاتا ہے ایک دن کلاس میں کیا ہوا ہے لاؤ کی کتاب اٹھا کر اس نے سٹینڈرڈ لڑکی کے سر میں مار دی یہ بہت سوال کر رہی ہے مجھ سے نہیں ہوتا یا یہ چھوڑ کے آ گیا اور مجھے کہتا ہے یا مجھ سے حریسمنٹ ہو گئی ہے میں لڑکی کو کتاب مار دی ہے کلاس میں اور پوچھ جار تھی پوچھ جار تھی مجھے غصہ آ گیا میں نے کہا رکس ہو اپنے پاس ہی وہ غلطی سے اس کے سر پر لگ گئی اب مجھے بتا میں کیا کروں غلطی سے لگ گئی کوئی ایسا طریقہ بتا کے کیس نہ ہو تو کیس ہو تو میں لوئر ہو کیا بتاؤں تو اس لڑکی کو چھوڑ جس کو تُو نے کتاب ماری ہے وہ سٹینڈرڈ جس کے اوپر جس لڑکی نے تجھے سیلیکٹ کی ہے نا بائی دوئے اس کی وہ ہیڈوٹ ٹپاپٹ خاتون ہے اس لڑکی کو پکڑ جس نے سجھ ٹیچر رکھا ہے وہ ہے اصلی مسئلہ اس بیچاری کا کیا قصور اس کو تُو نے کتاب مار دی ہے تیرا بھی اور اس لڑکی کا اتنا قصور جس نے تُو نے سٹیچر رکھ لیا ہے وہ ہے اصلی مسئلہ یہ ہیں میریٹس ہمارے میں ابھی ٹی وی پہ پروگرام کرتا تھا ڈائی گھنٹے کا پروگرام کارٹ کے آدھے گھنٹے پہ انہوں نے لگایا آپ دیکھنا میں نے ایک مولین صاحب سے کہا فلسطین کے اوپر ٹیمپل کا مجھے بتا دیں مسئلہ کیا ہے کہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے کہ میں بتا دوں گا پیچھے تیسے ٹیمپل کے پیچھے اصل میں کہانی کیا چل رہی ہے جس کے پیچھے ہمارا ایک ایک بچہ قتل ہو رہا ہے اور تیسے ٹیمپل کے پیچھے قتل ہو رہا ہے وہ سیاست کے پیچھے نہیں مذہب کے پیچھے قتل ہو رہا ہے ان کا ٹیمپل سیاسی نہیں مذہبی element ہے دو طرح کے جیوز ہیں ریبینک جیوز اور بیبلونین جیوز ریبینک جیوز نہیں مارتے ہوتے بیبلونین جیوز مارتے ہوتے مسلمان اب یہ میں بتا رہا ہوں اس کو آگے سے بتا رہا ہوں ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں سایل صاحب کو انگلیشیں بول دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بہتا ہے اور میں نے کہا تو یہ کوئی مان رہا میں تیری فیلڈنگ کر رہا ہوں میں فیلڈنگ کر رہا ہوں میں چاروں مولوی ڈرین ہو جائے باہر آ جائے میں چاروں کے مولوی اس سے کمپٹنس ہو میں تو کہہ دی رہا ہوں کہ باہر سے بندہ لے کر آؤ میں کہہ رہا ہوں مسجد سے نکالو بندہ کو مطلب ڈیویلپ کرو نہیں وہ اس کی فیلڈنگ با اس کو کپول نہیں بکاوز میرٹ اتنا لوگ ہے کہ وہ والا پندہ بھی آلم ڈکلیر ہو گیا ایسا پندہ آلم ہو گیا اب وہ کیا کروں وہ ایگو چاڑ گیا بچارے کا ایگو کا لیول ہوتا ہے اچھڑا دی ہم نے لوہ سٹینڈرڈ ایگو ایک سیکنڈ اوپر چاڑ جاتا ہے کیونکہ سٹینڈرڈ بھی بیٹھا نا رہے کہیں ایگو تو ایڈنٹی تو کبھی بھی دکلیر کرنے ہوتی ہے لوہ سٹینڈرڈ پہ ایگو آ گیا پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی کا اس کا ملے پر اس کا ملے پر اس کا ملے پر اس کا ملے پر اپنے پر ایکسپیرنس پر بات کر رہے ہیں جی زبار کے دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں جتنا زیادہ ہے کہ مسلمان کمپیٹنٹ ہو چکا ہوا ہے اپنا زیادہ اور کوئی بھی نہیں ہے اس کی ایزمپل پر ایکسپل اس کا ہے کہ ہمارے ایڈکیشن سسٹم میں دیکھنے ناسیس ایڈکیشن سسٹم ہے بلکہ ہمارے ایڈکیشن سسٹم دے لے گئے جو اتنا زیادہ سسٹیب ہوتا ہے کہ آپ بھی ایک چھوٹی سی غلطی کسی کے جان لے سکتی ہے آپ بھی ایک چھوٹی سی مسکنسپشن یا لیک آف پوریج لیک آف نالیج کسی کو بھی ایک پوری زندگی کے لیے پر نرائز کر کے رکھ سکتی ہے مگر ہمارے ہاں اس میں بھی اتنا زیادہ ایک رپشن ہو چکی ہے اور اتنا زیادہ ایک بائسنس کریٹ ہو چکی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگلا بندہ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے اپنی بائسنس میں آ کے اپنی ریلیشنشپ میں آ کے ہم اس کو وہ جگہ پروائیڈ کر دیتے ہیں جس کا وہ آئل ہی نہیں ہوتا جس کی وہ قابل ہی نہیں ہوتا تو اس کے لیے میں کیا کرنا پڑتا تو پھر بہتی ایسی چیزیں کمپرمائز کرنی پڑتی ہے کہ جو نہ صرف اسلامی علی بلکہ جو بھی اسلامی علی بلکہ جو بھی اسلامی مسلم سٹینڈرز ہوتے ہیں اسلامی سٹینڈرز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کو کمپرمائز کرنا پڑتا تو اس طرح کی سوسائیٹی جو ان سے ہوتی ہے وہ آگے چل کے ایک بگر چینک ایکسپیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ابھی سے اپنی جنریشن کے اندے کرپشن لے کے آ رہے ہو تو آپ ان کو اسلامی سٹینڈرز پہ کمپرمائز کرنا سکھا رہے ہو تو سوریٹ اسے آپ نے آنے ویڈی نیشن کو کرپ کر دیا گیا آپ ان کی فلوسفی کو آپ نے ان کی ایڈیالوجی کو کرپ کر کر رکھ دی گیا تو پھر وہ کبھی بھی جسٹس کو پریویل نہیں کریں گے وہ کبھی بھی شریعت کو جا کے اپروچ نہیں کریں گے کیونکہ اگر شریعت آگے گی خلافت آگے پہ تو ان کی دکان بند ہو جائے گی پھر کبھی وہ اپنے ویل پاور کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کبھی بھی اپنی خواہشاہ کو قابو میں لاتے ہوئے کبھی بھی اپنی پاور کا یوز نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہمیشہ مزیوز ہی کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں جتنا مرضی ہم کر لیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا بیسیکلی پوائنٹ ہے کہ جتنا ہو سکے اسلامی سٹینڈرز کو اپروچ کریں اسلامی سٹینڈرز کو ہائی لیٹ کریں جتنا آپ یہ ہائی لیٹرز اپنے پاس رکھیں گے تو کبھی بھی اسلامی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اس جگہ پہ آ جائے جو اس چیز کا مزیوز کر رہا ہے اپنی پاور کا مزیوز کر رہا ہے